نمبر ایک آمیر خان اپنے چچا کی فلم یادوں کی بارات میں پہلی بار جلوہ گر ہوئے اس وقت آمیر خان کی عمر صرف سات سال تھی نمبر دو آمیر خان کے والد تاہر حسین فلم پروڈیوسر اور آمیر خان کے چچا ناصر حسین فلم ڈریکٹر تھے نمبر تین آمیر خان کے والد کی پروڈیوس کی گئی زیادہ تر فلمیں فلاپ ہوئیں اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ آمیر خان فلم انڈسٹری کو جوین کرے لیکن آمیر خان نے بارویں پاس کرنے کے بعد ایک لوکل تھائٹر جوین کر کے ایکٹنگ شروع کر دی نمبر چار آمیر خان نے اٹھارہ سال کی عمر میں اپنے ایک دوست کی پیرا نویا نامی سائلنٹ فلم میں کام کیا اس فلم میں ایکٹنگ کی وجہ سے آمیر خان کو فلم ہولی میں کام کرنے کا چانس مل گیا ہولی ایک کم بجٹ والی کالج ڈراما فلم تھی یہ فلم کبھی بھی تھائٹر تک نہیں پہنچ سکی تھی نمبر پانچ قیامت سے قیامت تک وہ فلم ہے جس کے پوسٹرز آمیر خان نے جگہ جگہ خود لگائے تھے اور اس فلم نے آمیر خان کو رات و رات مشہور کر دیا نمبر چھے آمیر خان کے گریٹ گرینڈ انکل فریڈم فائٹر تھے جنہوں نے بریٹش گورنمنٹ کے خلاف خلافت مومنٹ میں حصہ لیا تھا آمیر خان کے گریٹ گرینڈ انکل کا نام ابوالکلام آزاد تھا اپنے انکل کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آمیر خان نے اپنے بیٹے کا نام آزاد رکھا ہے نمبر ساتھ فلم انداز اپنا اپنا میں آمیر خان اور سلمان خان کی آپس میں بلکل نہیں بنتی تھی آمیر خان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ سلمان خان اس وقت کافی مغرور ہوا کرتے تھے اور مجھے بلکل بھی اچھے نہیں لگے اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کوئی بھی فلم سلمان خان کے ساتھ نہیں کروں گا نمبر آٹھ فلم دھوبی گھاٹ میں آمیر خان نے ایک پینٹر کا کردار ادا کیا جو اپنے فلیٹ میں اکیلا رہتا ہے اس فلم کی شوٹنگ وہ سوسائٹی کے ایک فلیٹ میں آ کر کیا کرتے تھے مسئلہ یہ ہوا کہ ہر کوئی آمیر خان کو آسانی سے پہچان جاتا تھا جس کی وجہ سے سین ٹائم پر پکچرائز نہیں ہو پاتے تھے اس مسئلہ کی حال کے لیے آمیر خان نے ایک ہفتے کے لیے وہ گھر کرائے پر حاصل کیا تاکہ آنے جانے کی وجہ سے لوگوں کی بھیر کو ختم کیا جا سکے اور جب آمیر خان کے بھیر میں آؤڈڈور سین پکچرائز کیے گئے تو زوم کیمرہ انگل استعمال کیا گیا اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کوئی فلم شوٹنگ ہو رہی ہے نمبر نو آمیر خان اپنی فلموں کے لیے کوئی فیس چارج نہیں کرتے بلکہ وہ فلم کے پرافٹ میں سے شیئر لیتے ہیں آمیر خان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پروڈیوسر کا کوئی نقصان ہو اس لیے فلم جب اپنی پروڈکشن کاسٹ اور پچیس پرسنٹ پرافٹ کمار لیتی ہے تو اس کے بعد ہی آمیر خان اپنا شیئر لینا شروع کرتے ہیں نمبر دس شارو خان کی فلم در پہلے آمیر خان کو آفر کی گئی تھی مگر آمیر خان نے اس فلم کو کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ ایک سائیکو ٹائپ کریکٹر پلے نہیں کرنا جاتے تھے نمبر گیارہ راجہ ہندوستانی کے گانے تیرے عشق میں ناچیں گے میں آمیر خان ڈرنگ کرتے نظر آتے ہیں اس گانے میں آمیر خان نے سچ میں شراب پی کر شوٹنگ کرائی تھی نمبر بارہ فلم جو جیتا وہی سکندر کے ڈریکٹر منصور خان جو آمیر خان کے کزن ہے نے آدھی فلم بنا لی تھی مگر وہ اپنی فلم کی کاسٹنگ اور سٹوری سے مطمئن نہیں تھے شروع سے شوٹ کیا گیا اور کئی نئے کرداروں کو بھی فلم میں شامل کیا گیا نمبر تیرہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ آمیر خان نے لگان تارے زمین پر اور تری ایڈیٹس میں نیشنل ایوارڈ حاصل کیے مگر بہت کام لوگ جانتے ہیں کہ فلم راک جو آمیر خان کی دوسری فلم تھی میں آمیر خان کو نیشنل ایوارڈ میسج سپیشل جیوری ایوارڈ دیا گیا تھا راک آمیر خان کی ایک انڈر ریٹڈ فلم ہے جو باکس آفس پر فلاپ رہی مگر ناکدین نے اس فلم کو بہت پسند کیا نمبر چودہ اپنے کیریئر کے شروع ہونے سے پہلے ہی نائنٹین ایٹی سکس میں آمیر خان نے اپنی محبوبہ رینہ سے شادی کر لی آمیر خان کی عمر اس وقت اکیس سال اور رینہ کی عمر اٹھارہ سال تھی دونوں نے اس شادی کا اپنی فیملیز کو پتہ نہیں لگنے دیا تھا مگر تھوڑے ہی عرصے بعد دونوں کی فیملیز کو پتہ چل گیا اگرچہ یہ ایک انٹر کاسٹ میریج تھی مگر پھر بھی دونوں فیملیز نے اس شادی کو قبول کر لیا نمبر پندرہ سولہ سال کی شادی کے بعد آمیر خان اور رینہ نے باہمی رضا مندی سے طلاق کے ذریعے ایک دوسرے سے الہدگی اختیار کر لی طلاق کے بعد آمیر خان اکیلے اور پریشان رہنے لگے اور اس پریشانی میں آمیر خان نے شراب پینا شروع کر دی اور دو سال تک کوئی فلم بھی سائن نہیں کی آمیر خان کا کہنا ہے کہ وہ فیز ان کی زندگی کا سب سے مشکل فیز تھا آمیر خان اور رینہ نے کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف میڈیا پر بات نہیں کی اور ابھی بھی دونوں کئی جگہوں پر اکٹھے نظر آتے ہیں نمبر سولہ آمیر اور رینہ کی شادی سے ان کے دو بچے ہیں بیٹے کا نام جنید خان اور بیٹی کا نام عرا خان ہے جنید بولی ورڈ میں اسسٹنٹ ڈریکٹر کے طور پر کام کرتے ہیں اور بیٹی میوزک پروڈکشن میں کام کرتی ہے نمبر سترہ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آمیر اور سلمان کی آپس میں نہیں بنتی تھی اور دونوں کے درمیان فاصلے حیل ہو گئے تھے مگر دو ہزار دو میں جب آمیر خان اور رینہ میں طلاق ہوئی تو اس وقت سلمان اور آمیر دوبارہ ایک دوسرے سے ملنے لگے آمیر نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان دنوں سلمان میرے پاس ڈرنک کرنے آیا کرتے تھے اور وہیں سے دونوں کی دوستی دوبارہ شروع ہوئی آمیر خان نے کہا کہ شاید سلمان کو جج کرنے میں مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو گئی وہ اچھا انسان ہے اس نے ان دنوں مجھے سب سے زیادہ سپورٹ کیا نمبر اٹھارہ رمبیر کپور آمیر خان کے فیورٹ ایکٹر ہیں آمیر کا کہنا ہے کہ رمبیر کی ایکٹنگ دیکھ کر میں سیکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں رمبیر جیسی اچھی ایکٹنگ نہیں کر سکتا آمیر رمبیر کی فلم برفی دیکھنے کے بعد ان سے متاثر ہوئے تھے نمبر انیس آمیر خان کی کیرن رو سے ملاقات لگان کے سیٹ پر ہوئی جہاں وہ اسسسٹنٹ ڈریکٹر کے طور پر کام کر رہی تھی رینہ سے طلاق کے بعد کیرن رو نے آمیر خان کو فون کرنا شروع کر دیے اور آمیر کو لگا کہ کیرن کے ساتھ ان کی اچھی انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے پھر دوہزار چار سے دونوں ایک ساتھ رہنے لگے اور دوہزار پانچ میں دونوں نے شادی کر لی نمبر بیس شادی کے چار سال بعد میس گیریج سے دونوں کا ایک بچہ ضائع ہو گیا اور دوہزار گیارہ میں وہ سروگیسی کے ذریعے ایک بیٹے کے والدین بنے اور انہوں نے بیٹے کا نام آزاد رو خان رکھا اور دوہزار اکیس میں دونوں میں طلاق ہو گئی نمبر اکیس آمیر خان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ہر فلم کی ریلیز سے پہلے بہت پریشان رہتے ہیں دنگل کی ریلیز سے پہلے آمیر خان تین دن تک نہیں سوئے تھے دنگل نے تین دن میں ہی ایک سو کروڑ کا بزنس کر لیا تھا نمبر بائیس آمیر خان واحد ایکٹر ہیں جن کی فلموں کو چینہ میں اچھا ریسپونس ملنا شروع ہوا چینہ میں آمیر خان کی شہرت تری ایجیس فلم کے بعد بڑھنا شروع ہوئی دنگل کو بھی چینہ میں ریلیز کیا گیا اور اس فلم نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے دنگل نے انڈیا میں تین سو کروڑ اور دیگر ممالک میں سترہ سو کروڑ کا بزنس کیا دنگل واحد ایسی فلم بنی جس نے ورڈ وائیڈ دو ہزار کروڑ کا بزنس کیا نمبر تیس آمیر خان کی چینہ میں اچھی کامیابی دیکھنے کے بعد اب سلمان خان کی فلمیں بھی چینہ میں ریلیز کی جا رہی ہیں نمبر چوبیس فلم روبوٹ ٹو او زیرو کا سکرپٹ جب مکمل ہو گیا تو رجنی کانت نے اپنی خراب صحت کی وجہ سے ڈیریکٹر کو مشورہ دیا کہ یہ فلم آمیر خان کو دے دیں رجنی کانت نے خود آمیر خان کو فون کیا اور فلم میں کام کرنے کی آفر کی مگر آمیر خان نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ فلم ہٹ ہوگی مگر اس فلم میں رجنی کانت کے علاوہ کوئی اور ایکٹر سوٹ نہیں کرے گا نمبر پچیس آمیر خان کی کئی فلمیں ہیں جو ہولی وڈ فلموں سے ماخوز کی گئی ہیں بولی وڈ مووی دل ہے کہ مانتا نہیں اٹھ ہیپٹ ون نائٹ سے ماخوز ہے اکیلے ہم اکیلے تم کریمر ورسز کریمر سے ماخوز ہے فلم غلام آن دا وارٹر فرنٹ سے ماخوز ہے فلم گجنی میمنٹو سے ماخوز ہے اور جو جیتا وہی سکندر بریکنگ گوے سے ماخوز ہے نمبر چھبیس فلم پیکے میں آمیر خان بہت سے پان کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں ان سینز کے لیے آمیر خان نے سچ میں پان کھانا شروع کر دیئے تھے آمیر خان نے بتایا کہ ان کے لیے روزانہ سو پان منگوائے جاتے تھے نمبر ستائیس جب فلم لگان کی سٹوری آمیر خان کو سنائی گئی تو انہیں فلم کی سٹوری بڑی عجیب لگی انہوں نے ڈیریکٹر کو کہا کہ یہ میری ٹائپ کی فلم نہیں لگ رہی ہے ڈیریکٹر نے فلم کی سٹوری کو کچھ تبدیل کیا اور آمیر کو دوبارہ یہ فلم سنائی اب کی بار آمیر کو سٹوری کچھ اچھی لگی مگر ابھی بھی آمیر خان کنفیوز تھے ایسا کرتے کرتے ایک سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا اور آمیر خان کو لگان کے مختلف چھ سکرپٹ دیئے گئے اور آمیر خان نے ایک سکرپٹ پر حامی بھر لی اور فلم میں کام کرنے پر رضا مندی زہر کر دی مگر مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ اس فلم کو پروڈیوس کون کرے گا کیونکہ اس وقت سپورٹس فلم کا سکسس ریٹ بہت کم تھا بہت سے پروڈیوسر نے اس فلم کو بنانے سے منع کیا مگر آمیر خان نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس فلم کو پروڈیوس کریں گے لگان باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی اور بولی ورڈ کی پہلی فلم بنی جسے آسکر کی بیسٹ فورن فلم کٹیگری میں شامل کیا گیا نمبر اٹھائیس فلم جو جیتا وہی سکندر میں آمیر خان کے بھتیجے امران خان ایک گانے میں آمیر خان کے بچپن کے قدار کے طور پر نظار آتے ہیں آمیر خان نے ڈریکٹر کو کہا کہ امران خان کو میرے ینگر ورین کے طور پر دکھایا جا سکتا ہے اس سے سین میں ایک ایموشنل اپیل کریئٹ ہو جائے گی نمبر اٹھائیس آمیر خان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میری اپنی پسندیدہ فلم تارے زمین پر ہے نمبر تیس فلم میلا کو آمیر خان کی سب سے بری فلم مانا جاتا ہے اور آمیر خان کی اچھی دوستی ہو گئی اور کچھ مہینے بعد جب ٹوئنکل خان کی اکشے کمار سے شادی ہوئی تو اس پوری شادی کی ویڈیو آمیر خان نے خود بنائی نمبر بتیس آمیر خان واحد ایسی شخص جاتا ہے جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں مگر پھر بھی سوشل ایشیوز کو ڈسکس کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بلایا گیا تھا نمبر پینتیس آمیر خان یونی سیف کے گوڈویل ایم بی سیڈر ہیں جن کے پروجیکٹس کے لیے آمیر خان دنیا کے کئی ممالک میں ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں آمیر خان نے یونی سیف کے لیے چالیس مختصر فلمیں بنائی ہیں آمیر خان کو بل گیٹس اور ہیلری کلینٹن کے ساتھ پینل دسکشن کے لیے بھی مدو کیا جا چکا ہے نمبر چونتیس دوہزار پندرہ میں آمیر خان اپنے فین نیحال سے ملے جنہیں پروجیریا نام کا ڈس آرڈر ہے اس بیماری کی وجہ سے نیحال چودہ سال کی عمر میں ساٹھ سال کے لگتے ہیں نیحال نے آمیر کی تارے زمین پر دیکھی اور یہ بات آمیر خان کے فیس بک پیج پر کمنٹ کر دی اور آمیر سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا آمیر خان کو جب پتا چلا تو وہ اسی دن نیحال سے ملنے بھی آگئے نیحال نے آمیر کو اپنی بنائی گئی آرٹ گفت کی اور آمیر خان نے اسے تارے زمین پر کی ڈی وی ڈی گفت کی